بارش بہت زیادہ ہوئی ہے بارش میں کوئی سپیشل چیز کھانے کو دل کرتا ہے وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں جو چکن اور میٹ کھانا پسند نہیں کرتے ان کے لیے میں ایک سپیشل ڈیش بنا رہی ہوں آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ اتنی زیادہ مزے کی اور سپیشل ڈیش ہوتی ہے بارش میں پکوڑے وغیرہ بنانے سے بہتر ہے آپ یہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھئے لوکی کے کواب اتنے زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے نوٹ کر دیجئے گا لوکی میں نے کدو کش کی ہوئی ہے بریگ یہ دھوکے میں نے رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی آپ نے بیسن لینا ہے ساتھ آپ نے دھنیا لینا ہے ساتھ تھوڑا سا پدینہ لینا ہے گرین چیلی لینی ہے آپ نے لیمن لینا ہے ساتھ سورخ میرچ لینی ہے تھوڑی سی اجوائن لینی ہے تھوڑا سا پیسا ہوا زیرا لینا ہے سابس دھنیا لینا ہے سابس دھنیا لینا ہے گرین چیلی اور سارے سپائسی مسائلیں اچھی طرح مکس کر لیے ہیں اب اس کے لیے میں کواب بناتی ہوں کواب کی آپ کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کواب بنا لیں جیسے شامی کواب بناتے ہیں اگر آپ کو اس کا بیٹر پتلا لگے تو آپ اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کے آپ کواب بنائیں گول کواب کو میں نے اچھی طرح شیف دے لی ہے اب اس کو فرائی کرتے ہیں پھر میں آپ کو چیک کرواتی ہوں فرائی کرنے کے بعد میں نے پین میں ڈال دیئے ہیں آنج بلکل سلو کرنی ہے نہ زیادہ تیز ہو نہ زیادہ کم ہو اس کو ہلکی آنج پہ آپ نے کرنے ہے پائن سے سات منٹ کے لیے ایک طرف سے پائن سے سات منٹ کے لیے دوسری طرف سے اب ایک طرف سے ہو رہی ہیں پھر میں جب فرائی دوسری طرف سے کروں گی تو پھر آپ کو چیک کرواتی ہوں گولڈن کا اچھا سا کلر آ گیا ہے دونوں طرف سے میں نے پائن سے سات منٹ فرائی کر لیے ہیں گولڈن کلر آ گیا ہے اب اس کو نکال کے آپ کو دکھاتے ہوں چیک کرواتی ہوں اب دیکھیں ما شاء اللہ لوکی کے کواب تیار ہو چکے ہیں اس کی بہت زیادہ اچھی خشبو آ رہی ہے اور بہت مزے کے لگ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح نئی نئی چیزیں ٹرائی کیجئے گا اور اپنے عید پہ بنائیے گا جو لوگ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ان کے لیے بنا کے دیجئے گا بہت مزے کے لگ رہے ہیں آپ میرے چینل کو فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سکسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا بہت شکریہ اسلام علیکم